اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو ایک اور زبرزس کرزہ پروگرام کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ایک نیا کرزہ پروگرام لے کر آ گیا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کرزہ لینا تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں آپ کو میں کیٹیگریز بتاؤں گا کہ کتنے کیٹیگریز پر آپ کرزہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی مرضی کا کرزہ لے سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے اگر آپ پینشن لیتے ہیں تب بھی آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کوئی کاروبار نیا یا پرانا کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں یا پرانے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تب بھی کرزہ آپ لے سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں ہی لے سکتے ہیں ملک بھر سے اس کی شرائط کیا ہیں اس کے ڈاکومنٹس کیا ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون سے بینک میں اپلائی کرنا ہے ساری تفصیل طریقہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کامرس لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رہا ہم تک پہنچتی رہے تو چلیئے آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو یہ کرزہ لینے کے لیے آپ کو کون سے بینک میں جانا ہے اس بینک کا نام ویب سائیڈ فون نمبر اور فرانچائز کہاں پر ہے ساری تفصیل مل جائے گی اس کی جو کیٹگریز ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنی سواری لے کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی سواری مطلب کے لینا چاہتے ہیں کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ تنخواہ دار ہیں آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں پرائیوٹ یا گورنمنٹ کی کوئی بھی جوب کرتے ہیں آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں یہ مختلف کیٹگریز پر آپ کو کرزہ دیتا ہے بینک اور اگر آپ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اس سے کرزہ مل جائے گا آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اور اگر آپ کوئی ڈیری فارمنگ یا کوئی جانور پالنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا تو یہاں پر آج کی جو کرزے کی کیٹگریز ہیں آپ کو بتانے والا ہوں میں آپ کو بزنس لون کے حوالے سے بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس سے کرزہ لے سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یا اماؤنٹ جو ہے آپ ڈیڑھ لاکھ سے لے کر آپ جو ہے پانچ لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا کرائٹیریا اریجیبلٹی بہت آسان ہے کہ آپ کے پاس ایک شناستی کارڈ کے کاپی ہونی چاہیے ویلڈ شناستی کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ایک سپیر بلکل بھی نہ ہو نمبر دو آپ کے پاس جو ہے پاسپورٹ سائز کی دو تصویریں فریش تصویریں ہوں آپ نے بنوا لینی ہیں نئی تصویریں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے یوٹیلٹی بیلز یوٹیلٹی بیلز کا مطلب ہے کہ آپ بجلی گیس کا کوئی بھی آپ کے پاس بیلد ہے وہ پچھلے تین مہینے سے آپ نے ادا کیا ہوا ہے اس سے زیادہ پرانا بل ناقابلے قبول ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے پچھلے مہینے جو بھی بل ادا کیا وہ اس کی کوپی آپ نے لگا دینی ہے اور دو جو ہے آپ نے پرسنل گرنٹی کے مطلب کے دینے والے بندے آپ نے دے دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ پہلے سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو بزنس کا آپ نے کاروبار کا پروف دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹو پرسنل گرنٹی اس کے بعد آپ جو ہے یہ کرزہ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ کرزہ آپ کو اپنا میکرو فینینس بینک دے رہا ہے بینک کا نام ہے اپنا میکرو فینینس بینک اس کی ملک بھر میں شاخیں موجود ہیں آپ جو ہے اس سے کرزہ لے سکتے ہیں اور اس کی مطلب کے زیادہ تر جو بینکس کی عمر کی حد ہوتی ہے اٹھارہ سے ساٹھ یا پینسٹھ سال یا بائیس سال سے لے کر پینسٹھ سال کی عمر ہوتی ہے جو بھی مرد اور خواتین دونوں ہی اس میں مطلب کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کرزے کے لیے تو اس کے بعد جو ہے اس کی ویب سائٹ اور فون نمبر وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ویب سائٹ ہے www.apnabank.com.p کے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے فون نمبر وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں فون نمبر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 924236305315 یا دوسرا نمبر ہے ان کا 924236305314 آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی مطلب کے ملک بھارے میں ویسے برانچس موجود ہیں اگر آپ کو برانچس کا نہیں پتا تو آپ آسان طریقے کے ساتھ ان فون نمبر پر رابطہ کریں ان کو کال کریں وہ آپ کو جو ہے اس کی پوری تفصیل بتا دیں گے کہ ہمارا بینک کہاں پر موجود ہے اور آپ آ کے لے سکتے ہیں یہ کرزہ اور یہ کرزہ واپسی کا جو ریش ٹول ہے مطلب پانچ سال کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں یا آپ دس سال کے لیے لے سکتے ہیں وہ ساری تفصیل آپ کو وہاں پر بتا دی جائے گی اور یہ کرزہ آپ ری پیمٹ جو ہے کس طریقے سے کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ساتھ کریں یا کس وائز کریں وہ بھی جیٹیل آپ کو بینک سے مل جائے گی اور اس کا جو درخواست فرم ہے وہ بھی آپ کو بینک سے ہی مل جائے گا اس کی برانچس موجود ہیں اگر آپ کو یہاں پر انٹرنیٹ سے دیکھنا ہے تو یہاں پر سائٹ میپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی جو فرانچائزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائیں گی یا آپ جو ہے ان کی ہیلپ لائن جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کی اس ہیلپ لائن پر جو ہے رابطہ کر کے ایسان دریقے کے ساتھ ان سے فرانچائز پوچھ سکتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ سر میں فلان شہر سے بات کر رہا ہوں آپ کی جو ہے کہاں پر بینک کی فرانچائز موجود ہے ہم کرزہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کی تفصیل مل تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسندی ہوگی ویڈیو پسندی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے سبسکرائب کر کے بیل ایک نگاہ بڑھنا لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہا اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کامرس لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رحم تک پہنچتی رہے ملتے ہیں ایک نئے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ